بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ جن پلیٹوں میں بچے جو ہے انڈا کا لیتے ہیں تو پھر ان پلیٹ سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے چونکہ کچھ انڈے جو ہے نیم پوختہ ہوتے ہیں اور اس کا زرد کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پلیٹوں پر لگ جاتا ہے تو آپ اس کو دوتے ہیں لیکن وہ صاف نہیں ہوتے تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر اس طرح سے چھائے جو رہ چکی ہوتی ہے وہ مل لے تو اس سے اس کا جو سمیل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اب دوسری طرف میں نے مشین لگائی ہے صبح صبح ناشتہ کرنے کے بعد برتن دوئے اور پھر مشین میں گرم پانی ڈالا اور صرف ڈالے اور اب میں کپڑے دو رہی ہوں تو سب سے پہلے صاف کپڑے ڈالوں گی اور اس سے پہلے جو سفید کپڑے تھے وہ میں نکال چکی ہوں اب یہ بچوں کے بالکل صاف صاف کپڑے ہیں بس ایک دو دفعہ پہن کے پھر کبھی گھیلا کرتے ہیں تو کبھی ادھر ادھر پینک دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے مشین میں ٹائم سیٹ کیا اور یہ سفید کپڑے سے میں پانی نکالوں گی تب تک مشین کے کپڑے جو ہیں وہ دل جائیں گے تو اس ٹائم میں برائر میں کپڑے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ سوک جائیں تو یہ کپڑے تقریبا سوک چکے ہیں اب اندر میں نے اور کپڑے ڈالے ہیں اور بس سردی میں کپڑے دونا کافی مشکل کام ہیں لیکن کھر نہ پڑتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جرابے بھی کافی زیادہ گندے ہو چکے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے بچوں کے جرابے ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر اگرائر بھی چل رہا ہے اور مشین بھی تو دیکھتے ہیں آج ڈوب بھی زیادہ نہیں ہیں بس ان کو دو دو دفعہ سکانا پڑے گا پھر بھی اس کو تار پہ لٹکائے ہیں اور توڑی بہت ہوا چل رہی ہیں تاکہ یہ توڑے بہت سوک جائیں اور موسم کا جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بہت زیادہ دن ہیں ہر سائٹ پہ اور دوب بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی میں یہ بچے کھیل رہے ہیں اور ہم بھی جب چوٹے تھے تو اس طرح کھیلتے تھے یہاں پر کبوتر بھی اڑ رہے ہیں ان کو بھی سردی نہیں لگتی اور ان کا کام ہی اڑنا ہے تو یہ دن آپ چیک کر سکتے ہیں اور سورج بیچارہ ابھی بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے لیکن سورج جو ہے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی میں لگے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں تو کپڑے بہت زیادہ تھے اور جو جرابے تھے ان کے لئے جگہ نہیں بچی تو اس کو اس کپڑوں کے اوپر ہی رکھ دیئے ہیں اور رنگ برنگے بچوں کے کپڑے بہت ہی پیارے ساف سترے لگ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہوا بھی کچھ زیادہ نہیں ہے اور کپڑے بھی کافی زیادہ ہیں دیواروں پر بھی ڈالے ہیں اور تار بھی تمام کور ہو چکے ہیں اور ہوا کا بھی نام اور نشان نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سوکتے ہیں کہ نہیں پھر ان کو ہتارنا پڑے گا اور ہیٹر کے سامنے رکھنا پڑے گا اب ہم نیچے آ چکے ہیں اور نیچے کا جو جگہ ہے وہ بھی میں نے پاک ساف کیا ہے چونکہ کپڑے دونے کے بعد ضرور یہ میں ساف کرتی ہوں اور یہ منے کے شوز ہیں یہ بھی گلے تھے اس کو بھی رکھا ہے اور یہاں پر پانی جمع ہوا ہے اور پودوں کا صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں پودے بہت خراب ہو جاتے ہیں ان کا سپیشل کیئر کرنا پڑتا ہے لیکن بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے اب ان کا کچھ خاص کیئر نہیں ہو رہا ہے اور خیزہ کا موسم بھی ہے تو بس یہاں پر ان کو دیکھ کر بھی کچھ خاص مازہ نہیں ہے تو آج اروی کا سالن بنے گا اور آج ایک منفرد انداز سے میں یہ سالن بناؤں گی کچھ خاص ٹیم وہ نہیں ہے توڑا سا مختلف اس کو کرنا ہے یہاں پر میں نے مسالے ایٹ کر دیا ہیں پیاز ٹھوماتر سب چیزیں میکس کرنے کے بعد پھر اس میں مسالے ایٹ کیے ہیں اور اس ٹائم پہ میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی تو یہ تقریباً ایک باؤل کے برابر دہی ہیں اور اس کو ایٹ کیا ہے اب اس کو بھی مزید پکانا ہے اور اس کے بعد اروی ڈالیں گے اور اروی کو تقریباً ایک گھنٹا کے لیے بوائل کیے تھے اور بوائل کرنے کے بعد اس کے چھلکے اتارے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ دوئے ہیں اور پھر کاٹے ہیں اور اب اس میں ڈال رہی ہوں اوپر سے مرچے بھی ڈال دیے ہیں چونکہ بچوں کی وجہ سے ہم اس میں مرچے کاٹ کے نہیں ڈال سکتے تو یہاں پر ادرک لحسن کا پاودر ڈالا تھا اور زیرہ پاودر اور سالن مسالہ ڈالا تھا اور نمک اور اتنا زبردست اس کا ذائقہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چونکہ ہمارے بچوں کو شوربہ واربہ زیادہ پسند نہیں ہوتا ورنہ ہمارے لئے جب امی پکاتی تھی تو وہ اس کا یعنی دہی میں پانی اٹھ کر کے ڈالتی تھی اور پھر اس میں یہ اروی بلکل نرم نرم زبردست سے لگتے تھے لیکن بچے چونکہ زیادہ شوربے والے چیزیں نہیں کھاتے اس لئے ان کے لئے دہی ڈالا لیکن بہت زبردست ذائقہ تھا اور بس یہ سب کام کرنے کے بعد اب تقریباً اثر کا ٹائم ہے اور مجھے فکر ہے کہ ان کپڑوں کو اتاروں تو تمام کپڑے میں نیچے لے آئی ہوں اور اب میں نے ہیٹر لگا دیا ہے ہیٹر کے ذریعے ایک ایک کو سکاؤں گی یا گرم کروں گی پھر ارماریوں میں رکھوں گی تاکہ بچوں کے لئے آسانی ہوں تو یہاں پر بہت زیادہ تکاوٹ ہونے کی وجہ سے رات کے لئے بچوں کے لئے چپس اور سینڈوچز منگوائے اور ان سب کے بعد بچوں نے مالٹے کائے بہت ہی زبردست مالٹے جوسی میرے ہزبینٹ کٹتے جا رہے تھے اور ہم کٹتے جا رہے تھے تو سب نے بہت زیادہ انجائی کیا تمام مالٹے جو ہے وہ کٹ چکے ہیں اور مجھے بہت زیادہ تکاوٹ تھی میں نے اپنے لئے چائے بنائی